اسلام علیکم امام مالک نے بیان کیا ان سے ابو بقر بن عبد الرحمان بن حارس بن حشان بن مغیرہ کے انقلام سمیلے انہوں نے ابو بقر بن عبد الرحمان سے سنو انہوں نے بیان کیا کہ میرے باپ عبد الرحمان مجھے ساتھ لے کر عائشہ رضی اللہ عنہموں کی خدمت میں حاضر ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہموں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجنبی ہونے کی حالت میں کرتے اختلاعان کی وجہ سے نہیں بلکہ جمع کی وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنے سے رہتے یعنی وسم فجر کی نماز سے پہلے سہر کا وقت نکل جانے کے بعد کرتے سہید بھاری حدیث ممبر ایک ہزار نو سو اکتیس